میرا نام ڈاکٹر محمد اشفاق ہے میں مختار شیخ ہسپیٹل میں انگسٹر انٹرالوجی کنسلٹنٹ ہوں آج میں آپ کو کولوریکٹل کینسر یعنی بڑی آنٹ کے کینسر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کولوریکٹل کینسر یعنی بڑی آنٹ کے کینسر کی سکریننگ کولونسکوپی کی مدد سے کی جاتی ہے کولونسکوپی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں ہم بڑی آنٹ کا موینہ کیمری کی مدد سے کرتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ کہ اس سے ہم پری کینسرس پولپس یعنی کہ رسولیاں ان رسولیوں کی ڈیٹیکشن کرتے ہیں جو کہ ابھی کینسر میں تبدیل نہیں ہوئی ہوتی اسی ٹیسٹ کے دوران ہم ان رسولیوں کو ریموو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم کولوریکٹل کینسر یعنی کہ بڑی آنٹ کے کینسر کو پریونٹ کر سکتے ہیں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم بڑی آنٹ کے کینسر کو ارلی سٹیجز پہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ اس کی علامات بھی ظاہر نہیں ہوئی ہوتی ان کو ارلی سٹیجز پہ ڈیٹیکٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں مکمل یعنی کہ کیوریٹیو علاج پروائیڈ کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن میں بڑی آنٹ کے کینسر کی علامات نہیں ہوتی لیکن وہ انکریز رسک پہ ہوتے ہیں ان میں سکریننگ کلونسکوپی کی مدد سے کی جاتی ہے سکریننگ کلونسکوپی ان لوگوں کو کروانی چاہیے جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے یا جن کے خاندان میں پہلے کسی کو بڑی آنٹ کا کینسر رہا ہو یا وہ مریض جن میں ماضی میں بڑی آنٹ کے کینسر کا علاج ہو چکا ہو یا وہ لوگ جن میں آنٹوں کی سوزش کی بیماری یعنی کہ الیسیلیٹو کلائٹس یا کرونس کلائٹس رہا ہو اور وہ لوگ جن میں جگر کی ایک خاص بیماری جس کا نام پرائیمری سکل روزنگ کلانجائٹس ہے ان تمام لوگوں میں بڑی آنٹ کا کینسر بننے کے چانسز جنرل پپلائشن سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان تمام لوگوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ سکریننگ کلونسکوپی کروائیں ہم مختارے شیخ ہسپتال میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کولوریکٹر یعنی بڑی آنٹ کے کینسر کی سکریننگ کے لیے کلینے کا آغاز کر چکے ہیں ہماری کولوریکٹر کینسر منیجمنٹ ٹیم میں گیسٹر انٹرالوجسٹ کولوریکٹر سرجن آنکالوجسٹ ہسٹو پتالوجسٹ اور رڈیالوجسٹ شامل ہیں کینسر کی تشخیص کے بعد ہماری ایکسپرٹ ٹیم باہمی مشاہورت سے بیسٹ پوسیبل منیجمنٹ پلین کا تائین کرے گی